بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کنیت امیہانی تھی ان کا نکاح حبیرب ابن عمر سے ہوا شروعی سے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد عقیدت تھی سن آٹھ ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا یہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے مکان پر قیام فرمایا اور ان کے گھر میں پناہ لینے والوں کو امان دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے میراج کا مقدس سفر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیہانی کے گھر سے ہی کیا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کبھی مسائل پوچھا کرتی تھی ایک مرتبہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور چلنے پھرنے میں کمزوری محسوس ہوتی ہے اس لئے کوئی ایسا عمل بتا دی گئے جس کو بیٹھے بیٹھے ہی پورا کر سکوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سو مرتبہ سبحان اللہ سو مرتبہ الحمدللہ سو مرتبہ اللہ اکبر اور سو مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو حضرت امیہانی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کی وفات کے بعد کافی دنوں تک زندہ رہی اور ان کا انتقال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ہوا نمبر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت حضرت ابو زید عمر ابن اختب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ میرے چہرے پر پھیرے اور میرے لئے دعا فرمائی اسی کی برکت تھی کہ ان کی عمر ایک سو بیس سال ہو جانے کے باوجود سر میں چند ہی بال سفید ہوئے تھے ترمیزی کی روایت ہے نمبر تین ایک فرض کے بارے میں ہر مسلمان پر روزہ رکھنا فرض ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میں سے جو شخص رمضان کے مہینے کو پائے تو اس کو ضرور روزہ رکھے تو اس کو ضرور روزہ رکھنا چاہیے سورہ بقرہ آیت نمبر ایک سو پچاسی نمبر چار ایک سنت کے بارے میں رمضان کا مہینہ آئے تو یہ دعا پڑے حضرت عبادہ بن سامد رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ دعا سکھاتے تھے اللہم مسلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وسلمہ لی متقبل ترجمہ اے اللہ رمضان کے روزوں کے لیے مجھے صحت و سلامتی عطا فرما اور رمضان کو میرے لیے سلامتی کا مہینہ بنا اور اس مہینے میں کیے جانے والے میرے عامال کو قبول فرما نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت نماز جنازہ کا سواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جنازے میں شریک ہو کر صرف نماز پڑھے تو اس کو ایک کیراز سواب ملے گا اور جو شخص جنازے کی نماز پڑھنے کے بعد دفن میں شریک ہو تو اس کو دو کیراز سواب ملے گا معلوم کیا گیا کہ دو کیراز کی مقدار کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بڑے پہاڑ کے برابر ہیں بخاری کی روایت ہے نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں پاک دامن عورتوں پر تحمت لگانا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تحمت لگاتے ہیں پھر اپنے دعوے پر چار گواہ نہ لاسکیں تو ایسے لوگوں کو اسی کوڑے لگاؤ اور آئندہ کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو اور یہ لوگ سخت گناہگار ہیں مگر جو لوگ اس تحمت کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے اور مہربان ہیں سورہ نور آیت نمبر چار تا پانچ نمبر ساتھ دنیا کے بارے میں دنیا والوں کا حال قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ جب انسان کو آزماتا ہے تو اس کی روزی اس پر تنگ کر دیتا ہے پھر وہ شکایت کرتا پھرتا ہے کہ میرے رب نے میری قدر گھٹا دی حالانکہ ہرگز ایسا نہیں بلکہ تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے اور مسکینوں کو آپس میں کھانا کھلانے کی ترگیب نہیں دیتے جس کی وجہ سے ایسا ہوا سورہ فجر آیت نمبر سولت آٹھارہ نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں سخت حساب کا نتیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جس سے سخت حساب لیا جائے گا اس کو عذاب ہو کر رہے گا بخاری کی روایت نمبر نو بب نبوی سے علاج صحت کے لئے احتیابی تدویر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کی چیزوں میں پھوک نہیں مارتے اور نہ برطن میں سانس لیتے تھے ابن ماجہ کی روایت ہے فائدہ عطبہ اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جو ہوا سانس کے ذریعے باہر نکلتی ہے اس میں مرض کے اعتبار سے لاکھوں جراسیم ہوتے ہیں جب انسان برطن میں تین پھونک مارے گا یا سانس لے گا تو وہ جراسیم اس میں پھائل کرسیت کے لئے نقصاندے ثابت ہو سکتے ہیں نمبر دس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحجد ضرور پڑھا کرو اگرچہ اتنی ہی دیر کے لئے جتنی دیر میں بکری کا دودھ دوہا جاتا ہے اور جو نماز بھی عشاء کے بعد پڑھی جائے وہ تحجد میں شامل ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق سے نماز کریں